ہماری تنظیم اس وقت انٹرنیشنل ہیمن رائز رومنٹ دنیا کے ساتھ سے زیادہ ممالک میں تقریباً ایک لاکھ ممبر کے ساتھ ایک خاندان کے طور پر کام کر گئی ہے جب پاکستان میں سہلاب آیا پاکستان کی مرکزی کی عادت جنار رانہ غلان نبی صاحب مصر اقسانہ روحی ہمارے ایمبیسیڈر جنار مدرسلنگا صاحب پنجاب کی عادت خاص اور پرشاہ دلی سپران صاحب اور ان کے ساتھیوں نے لاکھوں ہزاروں روپے اکٹھا کر کے سہلاب زدران کے لوگوں کی امنات کی اسی طرح جب ناموسے رسالت پر بات ہوئی اور اپنان شریف کی حرمت پر بات ہوئی انٹرنیشنل ہیمن رائز مومنٹ کی قیادت میں پاکستان بھر میں پیتجاجی مظاہر کر کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا بات یہاں تک رکھی نہیں فلسطین پر ہونے والے مرزالنگ کے خلاف چند دن پہرے پنجاب کی قیادت اور مرکزی قیادت کے حکم پر پاکستان بھر میں اتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا گیا جو چھوڑے بڑے شہروں تمام علاقوں تک پھیلا رہا ہم نہیں پہ نہیں رکھتے لنگ کی بات ہو تو اسمانستان ایراد کی جنگ کو رکنے کے لیے مرزال کی حیثیت میں ایراد گیا تھا تو قریباً بیس سال پرانی بات ہے ہم ان چند لوگوں میں سے تھے جو ایراد کے مظلون لوگوں پر جنگ رکنے کے لیے اس لیے پیش ہوئے تھے کہ ان کو مارنے سے پہلے ہمیں مارا جائے ہمارے خاص پر دو دھائی سو لوگ تھے ہم نے ہمیشہ جنگ کے خلاف بات کی ہم نے خروشہ خط کے کھڑے بھونے کی بات کی ہم نے جب سریعہ اور جنگ صدر کی تو آدمی آداروں کو آدمی طاقتوں کو لنکارا ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہم کوئی جہادی تنظیم نہیں ہم اپنے ساتھوں کو اصلا نہیں دیتے ہم اصلا کی ٹرین نہیں دیتے ہم صرف تھن کی بات کرتے ہیں ہم سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں ہم تمام لوگوں کے لیے بنیادی زندگی تصور کو اجادر کرنے کا حق کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں کسی جگہ بھی ہماری ارگنیزیشن نہ ہی کسی شخص ارگنیزیشن حکومت یا گروہ سے چندہ حصول کرتی ہے نہ ہی ہم کوئی فیس لیتے ہیں صرف بنیادی سی آکھیں تار کے لیے فیس ہے پاکستان میں چار پانسو یا چھ سو روپے مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس سے کہ ہم تمام تر ارگنیزیشن پوری دنیا میں ایک وارن مچھندہ سے لے کر امریکہ سے لے کر انڈیا پاکستان بگلہ دیش سیریہ نیپال گھٹان افریقہ ان تمام ممالک میں ہم امنی طور پر کام کر رہے ہیں اس مطور میں آپ ساتھ تمام ساتھیوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو قیادت اوکالا کمالیا رہور اور فیس لبان سے فیل کر آپ کے پاس آئی ہے کبھی سوچیں تو سہی کہ کے وقاصت کیا ہے یہ ان کا حصول کیا ہے یہ آپ سے مانتے کیا ہے یہ کوئی دولت مانگنے آئے ہیں یہ کوئی چندہ مانگنے آئے ہیں یہ آپ سے کوئی بھوٹ مانگنے آئے ہیں یعنی ان کی نصر امن اے ایم پی کا لیکشن لڑنا ہے یہ انہوں نے آپ کو تدہیم کا حصہ بنا کے اپنی طاقتہ شکرانی ہے نہیں نہیں میرے بھائیوں یہ صرف اور صرف اللہ کی قسم یہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو نبیوں اور رسولوں کے راہ سے پھر دے کر چلے آپ کو مظلوموں کے حق کے لیے بات بلند کرنے کے لیے دے کر چلے آپ کو عمام حسین کی مباقعہ کربلا کی یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں خواہ آپ کی جان بھی چلے جائیں میرے ساتھیوں میں آج ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں میری استاد مطلب جنہوں نے مجھے کہا کہ زیادہ وقت نہیں لینا ٹائم زیادہ ہو چکا ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہم برطانیہ اور یورپ بھر میں اس وقت فلسطین کی کمپین چلا رہے ہیں آج سے تین دن پہلے ہم نے پریسٹل میں فلسطین کی حق میں نے مجارہ کیا کل رات میں مجارہ تھا اور انتیس تاریخ کو بریسٹل میں ایک اور مجارہ کر رہے ہیں جس مجارہ کے احتمال کے لیے ہم تمام لوگ دن رات مصروف تھا اس سے پہلے دوردار نو دوہزار ساتھ میں جب ہم نے فلسطین کے لیے مجارہ کیا تھا اس وقت تقریباً بیس مار لوگوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی تھی بیس ہزار لوگوں نے شرکت کی تھی اور اس دفعہ انتیس اکتوبر ہوئے ہو بجے دوپہر ہاں سوشل ویڈیا پر میرے فیس بوک پر لائم ہو کر ہم سے جوائنٹ کریں ہم تقریباً بیس سے پچیس ہزار لوگوں کو نیکر سرک پر آ رہے ہیں یہاں انسانیت کی بات کرتے ہیں ہم بہتری بات کرتے ہیں کوئی احتمال پر میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو لیے کہ ہم جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں مانتے کیا ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جس راستے پر جل کر تیرے لوگوں نے فتانیابی حاصل کی ہمیں وہ راستہ مجھ دکھا جس پر چل کر تیرے لوگ ناکام ہوئے تو وہ راستہ کونسا ہے جب میں اس کی تلاش میں نکلا کہ وہ راستہ کونسا ہے کہ جس کی یہ عرف بندہ نماز میں مانتا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے اللہ کے اللہ فرماتے ہیں حصورت البقرہ میں کہ تم ظلوموں کے لئے کھڑے ہو جو تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین محب ہیں جو دوسروں کے لئے ثانی قدر فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث ہے کہ تم میں سب سے اچھا بہترین جو کسی ظالم کے خلاف مظلوم کے حق کے لئے کھڑا ہو جائے وہ اس عبادتدار شخص سے جو پوری پوری ناک سجدے میں رہتا ہے اس سے ہزار گناہ بہتر ہیں یہ باتوں غلط بھی ہو سکتی ہیں درست بھی ہو سکتی ہیں سوچی سمجھی بھی ہو سکتی ہیں لیکن ان باتوں کو دل پر رکھو دنیا تک کوئی بھی مزد ہے کوئی بھی تعلیم دینے والا عدارہ ہے وہ آپ کو انسانی ہندردی کا سبق دیتا ہے آپ کی نماز آپ کا روضہ آپ کا حج آپ کی زکاة یہ تو فرض بھی ہیں انتے بغیر زندگی کا حساب دینا مشکل ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حج کا اس نماز کا اس روضہ کیا فہدہ ہوگا کہ جب آپ اپنی نماز کے لئے حد یاد کے بیٹھ ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص آپ کا بھائی آپ کا بین اس کو اس پہ ضرب کر رہا ہے آپ کی بین کو اس ساتھ کو زیادتی کر رہا ہے بچوں کو یتیم کر رہا ہے آپ اپنے دنوں پہ ہاتھ رکھیں ان نمازوں کا ان روزوں کا کیا فرض کیا فائدہ ہوگا کہ جس پہ آپ اچھے انسان نہ بن سکے آخری بات کہ اللہ تعالی سے ہم رحمت مانتے ہیں یا اللہ ہم پہ رحمت عطا فرمائے میں آپ نے سوچے رحمت کیا ہے کیا جولت ہے اگر جولت رحمت ہوتی تو فروگ کے پاس جیتنی دولت تھی کسی کے پاس آج تک عطا یہدولت نہیں بسICH تھی اگر رحمت طاقت ہے جتنی طاقت فرورگ کے پاس تھی جتنی طاقت چیگئے انسان کے پاس تھی البت تھاوق امریکہ کے پاس ہے کسی کے پاس ہے اس کا مطلب کہ طاقت بھی رحمت نہیں ہے اگر پیسہ ہوتا پیسہ رحمت ہوتا طاقت رحمت ہوتی اقتدار رحمت ہوتا آج پاکستان سوید دنیا پھر میں کتنے لوگ وزیر آزم ہیں پرائیم نیسٹر ہیں طاقتوار حلقوں میں ہیں میرے ساتھیوں اللہ کی قسم نہ جولت رحمت ہے نہ طاقت رحمت ہے نہ یہ ساری چیزیں رحمت ہیں رضیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی مظلوم انسانیت کی اواز بلند کرنے کے لیے وقف کر دیں آپ کے وقت کو خیر کی طرف لگا دیں آپ کی کوششوں کو خیر کی طرف لگا دیں آپ کی کوششوں آپ کی توانائیوں کو آپ کی گفتگو کو آپ کے ہاتھوں کو آپ کو زدار کے کسی مظلوم کی انسانیت کے ساتھ چلنے کا درس دے دیں سب سے بڑی نعمت یہ ہے آخری میں پھر آپ تباہ موززین کو مبارک بار پیش کرتا ہوں